اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہو اتنا انسان کے اندر خشو زیادہ ہوتا علی بن حسین اذا تغضع اصفر و تغیر جب غضو کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا فیقال مالک اور ان سے کہا گیا کیا ہو گیا آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا فیقول اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم جانتے ہوں میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے لگا اس خوف کی وجہ سے ان کا چہرہ متغیر ہو گیا خشو پیدا ہو سکتا ہے جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ خشو ہوگی خشو پیدا ہوتا ہے جب دل کی سختی نہ ہو دل کے اندر نرمی ہو انسانی جسم میں ایک ایسا گوش کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے صحیح کام کرتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خشو پیدا ہوتا ہے اور ذمہ داریوں سے اعراض کرنا اس سے اللہ رب رزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے دل سختی والے بن جاتے ہیں جب انسان اللہ کے اہد و پیمان کا لحاظ کرتا ہے اللہ کے کلمات کے احترام کرتا ہے اور جو نصیحت کی گئی اس کو قبول کرتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے قصت کلام سے پرہیز کیا جائے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور خشو پیدا ہوتا ہے لا تکسروا الکلام بغیر ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے سوا قصت سے باتیں نہ کیا کرو فإن قصوت الکلام بغیر ذکر اللہ قصوت للقلب زیادہ بات انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِ سخت دل والا ہی اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے فرمایا اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مساکین کو کھانے کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو ان کی سرپرستی کیا کرو ان کی ضروریات کا خیال کیا کرو اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا اچھا اخلاق انسان کے دل کو نرم کرتا ہے پھر اس میں خوشو پیدا ہوتا ہے موت کی یاد جس دل میں ہو وہ دل نرم رہتا ہے اور اس میں خوشو پیدا ہوتا ہے اور اس لئے ابراہیم بن ادھم کہا کرتے تھے عرفتم اللہ فلم تطیعو اللہ کو پہچاننے کے بعد اطاعت تو تم کرتے نہیں خوشو کیسے آئے وَقْرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوْ بِهِ قرآن تو پڑھتے ہو وہ عمل کرتے نہیں ہو خوشو کیسے آئے وَرَفْتُمُ الشَّيْطَانَ فَوَافَقْتُمُوْ شیطان کو پہچانا ہے پھر بھی اس کے وسوسوں کے پیچھے چلتے ہو خوشو کیسے آئے وَدَّعَيْتُمْ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهِ دعویٰ تو اللہ کی حصول کی محبت کا کرتی ہو پھر اس کی سنت کو چھوڑتے ہو خوشو کیسے آئے اَدَّعَيْتُمْ حُبَّ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا جنت کی محبت کے دعوے تو کرتے ہو لیکن جنت میں جانے کی عمل نہیں کرتے اَدَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ آگ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ الذِّنُورِ گناہوں سے تم بچتے نہیں خوشو کیسے پیدا ہو وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهَا خود ہی کہتے ہو کہ موت حق ہے پھر تیاری کیوں نہیں کرتے خوشو کیسے پیدا ہو وَاشْتَغَلْتُمْ بِعْيُوبِ غَيْرِكُمْ وَلَمْ تَنْدُرُوا إِلَىٰ عِيُوبِكُمْ تم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہو تمہارے اندر خوشو کیسے پیدا ہو وَتَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا تَشْكُرُونَ رزق اللہ کا تم کھاتے ہو اور شکر نہیں کرتے وَتَدْفَعُونَ أَمْوَاتَكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ اپنے مردوں کو دفناتے ہو پھر بھی تم سبق نہیں لیتے خوشو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے انسان کھانا جب تھوڑا کھاتا ہے اسے لئے عبداللہ علم المبارک رحمتاللہ علی کہا کرتے تھے مَن تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَام مُنِحَ الْخُشُوع مُنِحَ لَذَّتُ الْعِبَادَةِ جو فضول کھانوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی عبادت میں لذت آ جائے وَمَن تَرَكَ فُضُولَ النَّظَر جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے مُنِحَ الْخُشُوع اللہ رب العزت اسے خشو کی نعمت سے نواز دیتے ہیں وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الْكَلَام اور جو فضول کھانوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے مُنِحَ الْحِكْمَ اسے حکمت و دنائی عطا کر دی جاتے ہیں وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الضِّحْق اور جو کہکہ لگانے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے مُنِحَ الْحَيْبَ اللہ رب العزت اسے حیبت عطا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں خشو کی نعمت سے نواز دے اللہ رب العزت 검색